پاکستانی چہری کے کاشتکار وسیع ترین چینی مارکٹ پر نظریں جمعے بیٹھے ہیں پاکستانی چہری کی کاشتکار چین کی وسیع منڈی سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کیونکہ چہری کی طلب چینی سارفین میں اس کے ذائقے بڑے سائز اور بنیادی میار کی وجہ سے بڑھتی جاری ہے چہری کی پیداوار میں حالی میں پاکستان میں بہتری دیکھنے میں آئی ہے لیکن اب تک پاکستان چین سمیز بینلقوامی مارکٹ کو ٹارکٹ نہیں کر سکتا حالیہ برسوں میں چہری آلہ قیمت کے ساتھ ایک آلہ پھل کے طور پر مکولیت حاصل کر رہا ہے دیکھا گیا ہے کہ چین کی چہری کی درانداز کا حجم اور قیمت دونوں میں اضافہ ہو رہا ہے چین بنیادی طور پر نیوزی لینڈ چلی ارجنٹائن اور دیگر حصوں سے چہری درامت کر رہا ہے اس سلسلے میں پاکستانی چہری کا کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا اس کا ذائقہ سائز اور بنیادی میار کی وجہ سے اس کو تمام دیگر ممالک سے آنے والے پھل پر مسابقت حاصل ہوگی پاکستانی کسان اس وسیع مارکٹ پر اپنی نظریں مرکوز کیے بیٹھے ہیں چین پاکستان ذریعی اور سنسی تابون انفرمیشن پلیٹورم چین کو چہری کے برامت میں تیزی لانے کے لیے کچھ اقدامات کرنے کی پیشکش بھی کر رہا ہے سی پی ای سی کے جانب سے جاری کردہ ایک ریپورٹ کے مطابق بتایا گیا کہ پاکستانی چہری کاشکار بنیادی طور پر چہری کی قیمتوں اور دیگر معلومات کو ان تاجنوں سے حاصل کرتے ہیں جو زیادہ تر منافع اپنے پاس رکھتے ہیں اس کے حوالے سے ایک انفرمیشن پلیٹورم کو تشکیل دینے کی ضرورت ہے انہوں نے بتایا کہ مطلقہ مارکٹ کی معلومات کو زیادہ سے زیادہ موسط طریقے سے پہنچانے کے لیے انفرمیشن مینجمنٹ سسٹم قائم کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ ادارہ جاتی کریڈٹ تک رسائی کی کمی سرماکاری کو محدود کر دیتی ہے جس سے مارکٹنگ کے نظام کی استعداد بھی کم ہو جاتی ہے لہٰذا ان تمام تر مسائل کو حل کرنے کے لیے سی پی ای سی کی جانب سے ایک مکمل نظام متعارف کروا جا رہا ہے یاد لے کہ چند سال قبل ایک شماریاتی ریپورٹ کے مطابق بتایا گیا کہ چون فیصد ایسے کاشکار ہیں جو غیر رسمی کریڈٹ کے ذریعے اپنا مال بیچتے ہیں زیادہ تر مقامی تاجنوں یا کمیشن ایجنٹس کو چیری کا پھل پھیج دیا جاتا ہے جس کے باعث یہ عالمی مارکٹ میں نہیں پہنچ پا رہا